آفیت دے میرے مولا، آفیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی شجیل انبیاء والمرتلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ، وعلا آلکا واسحابکا یا نور اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ، وعلا آلکا واسحابکا یا رحمتللعالمین نبی اکرم نور مجلسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے دل سے نفاق کو یوں ختم فرما دیتا ہے اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے جس طرح پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے نگانے شورا سے آج میں پہلے ہی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج یہ پروگرام ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے تو آج کے اس پروگرام میں آپ ہمیں کیا کنکلوین اس کا عطا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتہ من نبیین ایک بزرگ کپڑے کا کام کرتے تھے انہوں نے کپڑا تیار کیا پروڈیکٹ تیار کی یہ سمجھا آپ اور اس میں جتنی ان کی مہارت تھی ساری مہارت اپنے اس کپڑے کے بنانے میں آپ نے خرج کر دی اور بڑا اپنے طور پر بڑا امدہ اور بہترین کپڑا تیار کیا یہ کپڑا تیار کر کر آپ دکاندار کے پاس گئے بازار میں اور جب دکاندار کو وہ کپڑا دیکھا ہے دکاندار بہت پرانا تھا اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس میں کچھ کمزوریاں بھی اس نے دیکھیں پھر قیمت لگا دی اس نے تو اس پر وہ جو کپڑا بنانے والے تھے بزرگ وہ رونے لگے دکاندار نے کہا کہ حضرت روتے کیوں ہیں میں ناراض نہ ہوں میں قیمت بڑھا دیتا ہوں فرمایا تو تجھے کیا لگتا ہے کہ میں کپڑے کی قیمت کم لگنے پر رو رہا ہوں اسی کو بات نہیں ہے میں اس بات تو رو رہا ہوں کہ میں نے اس کپڑے کے بنانے میں اپنی ساری صلحیتیں خرج کر دی مگر میرا یہ کپڑا جب کسی قابل شخص کے ہاتھ میں آیا جو اس کی باریکیاں جانتا ہے اس سے میرے کپڑے میں نقص نکالے اور میرے کپڑے کی جو بھیلیو تھی وہ بہت کم گردی میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے عبادت تو اپنے طور پر بہتر کرنے کی کوشش کی مگر جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری عبادت پیش کی جائے گی تو اب نہ جانے میری عبادت سے کتنے کمزوریاں کتنے نقائص نکلے گئے اس پر میری عبادت کا کیا ہوگا اگر اللہ نے میری عبادت قبول نہ کی تو میرا کیا بنے گا یہ سوچ کر وہ رو رہے تھے یہ نیک لوگوں کی اصاف ہیں یہ وہ نیکی کر کے روتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں اللہ ہماری نیکی اپنی رحمت سے قبول کر لے وہ یہ اس لئے روتے ہیں کہ ہماری نیکیاں زائع نہ ہو جائیں ہم تو کیا نیکیاں کریں گے ہے نا ہائے گفلت میں تجھ کو گزارا ہم تو رمضان گفلت میں گزار کر بیٹھ گئے یہ صدمائی کافی ہے یہ صدمائی کافی ہے کہ ہم نے اس بار بھی ہماری رمضان کو گفلت میں گزار دیا پکانے میں ٹینشن ایک ہی رہا گھر میں گھروں میں زیادہ تر ٹینشن کیا رہتا ہے پکانے کا زہر میں کیا پکائیں گے افطار میں کیا پکائیں گے آئٹم میں کیا کیا ہوں گی روزانہ کا مینیو میں تبدیل ہونا چاہیے روزانہ کا یہ تبدیل ہونا چاہیے روزانہ کا وہ تبدیل ہونا چاہیے جتنی ہم نے اپنے مینیو پر محنت کی اور اپنی محل پر محنت کی اور اپنی گزاؤں کے لذتوں پر محنت کی کوششیں کی اس کا کچھ حصہ ہم نے اپنی عبادت کو بھی دیا کہ بہتر سے بہتر عبادت ہو خوبصورت سے خوبصورت عبادت کر سکیں اللہ پاک ہمارے حل پر رہم فرمائے اب تو کہتا ہے نا کہ دل میرا دنیا پر شہدہ ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا اب جو ہونا تھا وہ تو ہوئی گیا خیر افسوس کریں ندامت کا اظہار کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اتراف کر لیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے اس مہمان کی قدر نہیں کی اور اس کو غفلت میں اور گناہوں میں گزار دیا مگر تو تو رہی میرا ہمارے کسی گناہ نے تیری رحمت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا مولا تو اپنی رحمت سے ہماری خطائیں معاف کر کے ہماری اسلم ہے کی ندامت کو قبول فرمالے ندامت اللہ کی بارگاہ میں بڑی قبول ہے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک نوجوان تھا اس نے بیس سال اپنے رب کی عبادت کی اور بیس سال عبادت کی اور اچھی عبادت کی پھر اپنے رب سے ایک دعا کرتا ہے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی جس کو قبولیت کے قبولیت کے آثار کہتے ہیں وہ اس کو اوپر ظاہر نہیں ہو رہی تھے وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے مولا میں نے بیس سال تیری عبادت کی میں تجھ سے ایک سوال کرتا تو میرا سوال پورا نہیں فرماتا یہ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا اگر اگلے ہی لمحے اللہ پاکی رحمت اس کو تھام لیا وہ سجدے میں گر گیا اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگا مولا مجھے معاف کرتے ہیں میں نے تیری عبادت کی میں تو بھوکا ننگا پیدا ہوا تھا کھانے کو روٹی اور تن ڈھاپنے کو کپڑا تو تو نے دیا توفیق کے عبادت تو مولا تو نے دی جس پاؤں پہ کھڑا ہو کر تیری عبادت کی اس پاؤں میں طاقت تو تو نے دی جس زبان سے تیرا ذکر کیا اس زبان سے ذکر کرنے کی توفیق تو تو نے دی مولا جو کچھ کیا تو میں نے تیری توفیق سے کیا تھا میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے یہ میں نے کیا کہے دیا کہ میں نے کچھ کیا مولا مجھے معاف کرتے ہیں اب وہ دعا تو ایک طرف بھول گئے وہ اب صرف اپنے اس کہے پر اپنے رب سے معافی مانگنے لگے مولا مجھے معاف کرتے ہیں مجھے بھول ہو گئی میں نے کچھ بھی نہیں کیا مولا جو کچھ بھی ہوا ہے صرف تیری توفیق سے ہوا تیرے کرم سے ہوا ہے مجھے معاف کرتے ہیں وہ رو رہے ہیں خیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے تیرے بیس سال کی عبادت ایک طرف مکر تیرے اس لمحے بھر کی عجیزی کی وجہ سے ہم تیرے بیس سال کی عبادت قبول کرتے ہیں اللہ اور تیری دعا بھی قبول کرتے ہیں اللہ ہم نے کیا کیا ہے بلکہ ہمیں تو مواقع اتنے ملتے تھے ہم نے تو اس کو ضائع کیا ہے نا وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر حسرت کریں گے نا وہ حسرت یہ ہوگی افسوس کریں گے وہ یہ ہوگا کہ وہ وقت دنیا میں جو اللہ کے ذکر کے بگر گزارا اس وقت کو یاد کر کے یہ جنت میں افسوس کریں گے حسرت ہوگی کاش وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزارتے تو کچھ اور بات ہوتی کاش ہمیں بھی اللہ پاک کی ایسی توفیق اور ایسی ایسا متقرم ہو جائے کہ ہم ابھی فیلال تو دیکھیں میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے پاس ابھی افسوس کرنے کا ابھی وقت باقی ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا کبھی بھی ہم افسوس کر سکتے لیکن ابھی ہے رمضان ایک ایک لمحہ رمضان کا قیمت دی ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک گھری اس کی قیمت دی ہے جب تک رمضان ہے اتائیں ہیں رمضان کے تعلق سے جو اتائیں وہ ہیں وہ برسات وہ موجود ہے وہ بادل ابھی ہے وہ بارش تو ابھی برس رہی ہے ابھی بادل گیا نہیں ہے تو وہ ابھی برس رہی ہے ابھی بھی ہمارے پر نہانے کا وقت ہے کوئی ایک کا چھینٹ بھی رحمت کی پڑ گئی نا اپنا بھی رہ پار ہے انشاءاللہ تو ہمیں افسوس بھی کرنا ہے ندامت بھی کرنی ہے کوئی احسان نہیں کہ میں نے زقاة اتنی دی دی تو میں نے فطرہ اتنا دی دیا تو میں نے ترہ بھی اتنی پڑ لی تو میں نے ختم قرآن یہ کر لیا یہ بہت ساری باتیں عموماً دلماگ و دلوں میں آتی ہیں تو میں نے اتنے ختم قرآن کر لیا اتنا یہ کر لیا بات تو قبولیت کی ہے نا یہ قبولیت اللہ پاکھی کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا بندہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور اپنے کوتائیوں پر نظر رکھے وہ عجوب اور خودپسندی کے تعلق سے سلمان بھائی امام غزالی نے لکھا ہے بڑی پیاری بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تحجد پڑتا ہے نا یہ پورے خلاصہ میں ارز کر رہا ہوں منحض العبیدین میں اس طرح اور دیگر کتابوں میں اس طرح امام غزالی کے یہ جذبات ہمیں ملتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب بندہ تحجد پڑتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ اس وقت میں ہی ہوں کوئی نہیں گھر میں سب سوئے ہوئے ہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس وقت انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس وقت میں کتنا عبادت گزاروں کہ میں اپنے رب کی حضور سجدہ کر رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں نیند میں نے نیند سے اٹھ کر میں نے سب کیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کہ ایک بادشاہ کا دربار ہے بڑے بڑے لوگ جو مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے دربار میں سونے کے چاندی کے ہیروں کے جوائے رات کے بھرے وہ تھال بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بادشاہ ان کو قبول کر رہا ہوتا ہے ایسے میں کوئی مسکن کنکر اور پتھر کا بھراوک تھال بیشتا ہے تو اس کا تھال ان کے سامے کیا ہے لیکن اگر اس کنکر اور پتھر کو بادشاہ قبول کر لے تو اس میں کمال بادشاہ کا ہی ہے پتھر اور کنکر تو پتھر اور کنکر ہی دے امام غزالی فرماتے ہیں کہ تو یہ سوچ جس وقت تلاوہ تو سجدہ اور رکو کر رہا ہے مسروف ہے اس وقت اللہ پا کہ کتنے علیاء کتنے علیاء کرام اپنے مقبول اور عمدہ سجدے اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہوں اللہ اچھا پھر فرشت ہے کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی کوئی تصویر کوئی کیا تصویر اللہ پاک ان سب کی نیکیوں کو قبول فرمائیں اور اس میں تجھ جیسے ناکس کی اگر عبادت کو اللہ قبول کر لے تو اس میں تیرا کمال نہیں ہیں تیرے رب کی رحمت جو اس نے یہ قبول کر لیا یہ سمجھنے کی بات ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی بہت پسند کی جاتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ جو اللہ پاک کے لئے عاجزی کرتا اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے تو جو کچھ بھی کہتا ہے یہ ہوا یہ ہوا بس اللہ پاک قبول کر لے ہم نے جو کچھ کیا اپنے ناکس عمل کے مطابق کیا اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول کر کے اپنی رحمت کے شایع نشانہ میں عجر عطا فرمائے امین انشاءاللہ ہمارا وہ کدر ہماری ہماری کشتی پار لگ جائے گی یہ کچھ تھوٹس ہیں جو میں نے شیئر یہ پلس ہے یہ جو میں نے تھوٹس آپ کو شیئر کی ہے عاجزی والی پلس ہے اور وہ کہ خود پسندی عجوب کہ میں نے یہ کیا میں نے اتنا دیا میں نے اتنا لیا ارے مسکین تو نے تیرے رب کے دیئے ہوئے سے دیا ہے تیرے رب تجھے نا دیتا اچھا تیرے رب نے تو یہ مال دیا تو نے مال خرچ کیا تیرے رب نے تو یہ مال دے گا تجھے ہی توفیق بھی عطا کی کہ تیرے رب کی راہ میں خرچ کر نہ کرتا تو تو کیا کرتا تو یہ اللہ پاک کی توفیق ہے اور جس نے تیری زقاة قبول کی اس کا شکریہ ادا کر یہ تیرا مال تیرا فرض تیرے سے ادا ہو گیا تو یوں بندہ اپنے آپ کو عاجزی والا رکھے اور ہم کیا عاجزی کریں گے ماذا میں اپنے جیسے آدمی کی بات کو تو کیا عاجزی کریں گے حقیقتی بیان کریں گے کیا عاجزی کریں گے ہم نے کوئی سی نمازیں خشو اور خضو سے پڑی کوئی ایک ایسا سجدہ بتا سکتے ہیں جو اللہ پاک کی شایعہ نشان ہم سے ہوا ہوا نہیں ہوا ہم تو نمازیں خفلت پڑھتے کہاں کہاں ہوتے ہیں اگر سلام پھیر دے امام صاحب چار کے جگہ اب تین پر تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا تین دین کے چار تھیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا یہ تو ہماری نماز میں حضور قلبی ہے روزے ہمارے کتنے روحانیت والے تھے بھائی وہ چھوٹ ہے نا لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُنْ تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو ہم نے پورے رمضان میں کتنا تقویٰ اختیار کر لیا اور پھر وہ عادتیں کتنی پختہ ہوگئے جو رمضان میں ہم نے تلاوت کی یا نماز کی عبادت کی یا عادتیں ہمیں کچھ نہ کچھ نصیب ہوئیں وہ کتنی پختہ ہوگئے کہ ماہ رمضان جانے کے بعد وہ عادتیں ہمیں رہیں گی قرآن کی تلاوت کی عادت رہے گی یہ مجموعی طور پر کچھ ملی جولی سی گفتگو تھی میرے شاید بے ترتیب سے جملے ہیں میری بے ترتیب سی کوئی گفتگو ہے مگر کچھ فیلنگز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا جو اچھا لگے آپ کو لگے گئے یا ہماری قبر آخرت کے لئے بہتر ہے تو قبول کیجئے گا دعا بھی کیجئے گا سوال کی طرف ہی چلتے ہیں محمد ارسلان اتاری محمد ارسلان محمد ارسلان محمد ارسلان کچھ لوگوں نے رمضان کو گفلتوں میں گزارا اس بارے میں میں کیا مدنی پولر رشات پر مہیں گے کہ آئندہ بھی نہیں کیوں میں دین گزارے عید کے بعد کافی ڈسکس کرتی میں نے اس پر مگر اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ اپنی صحبت اچھی رکھیں میں آپ کو دوبارہ ارز کرتا تو اپنی صحبت اچھی رکھیں بہت ڈپینڈ کرتا ہے صحبت پر اس کو کمپینین کہتے ہیں آپ کی جیدرنگ بہت بلا ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ ایک عاشقہ رسول متقی پریزگار نمازی اور سینسیبل اور رسپونسیبل شخص کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوگا تو آپ پر اس کا اثر آئے گا اور آپ بے باق کے ساتھ رہیں گے گناہوں پر جری ہوگا گناہ کرتا رہے گا مازالہ اس کو کوئی مطلب کیسی پرواہ نہیں ہوگی اس کے ساتھ رہیں گے تو پھر وہ صحبت و موصر صحبت میں اثر ہوتا ہے اور قرآن ہمیں واضح تو پر فورت ہے وَكُونُوا مَعِ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ رہو تو آپ اور ہم ایک ہی کام بنیادی طور پر لے لیں کہ ماہ رمضان یہ رمضان کا ہمیں قرب ملا رمضان کی گوئیہ کہ ایک طرح سے ہمیں صحبت ملی ہے اس ماہ مبارک ہمیں قرب نصیب ہوا تو اب یہ کہ اس کے جاتی ہمیں پاس ایک ایسا نیک شخص ہونا چاہیے جس کے ساتھ رہے تو ہم نیکی کرتے رہے ہو آشی کے رسول ہو آشی کے صحبہ اور آشی کے اہل بیت یہ یاد رکھئے گا ایسا ہی ہونا چاہیے کئی انسانوں کی فدرت دیکھی ہے گھر میں چیز پکی ہوئی ہے وہ نہیں پسند کرتے اگر کسی کے گھر سے آجاتی ہے تو وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے اس طرح اپنے بچوں کی پکائی ہوئی چیز کی طریف نہیں ہو رہی کسی اور کے گھر سے آتی ہے آپ بھی شادی شدہ ہے اللہ کے اس کی بیوی ہے اس کی طریف نہیں کی جاتی ہے کسی اور کی طریف کی جاتی ہے کھانے کی پینے کی اللہ یہ درست نہیں ہے اس پر تو ہم نے یہ تقریباً جو ہمارے آج اتنے جو اپیسوڈ ہیں ہمارا 28 میں یہ پرام ہے ہمارا ماہ رمضان کا اس میں کئی دفعہ ہم نے گفتو کی ہے کہ گھر والوں کو خوش کرنے گھر والوں کو اللہ کی رضا کے لئے راضی رکھنے کی کوشش کریں ان کا شکریہ دا کریں اور ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کریں جو ان کا دل دکھے ہے ہاں اگر گھر کے کھانے پینے کے تعلق سے آپ کے کچھ ریزرویشن ہے آپ کے کوئی تعفوز آتے تو وہ آپ اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتے ہیں اس رہیے دیکھ لیے دیکھ لیے لیکن تم کو کھانا پکانا نہیں آتا تمہارے ہاتھ میں لذت نہیں ہے دیکھو یہ باہر سے آتا تو اس میں تری لذت ہوتی ہے وگر تو اس ہوتل کا کھانا اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا اس کا کھانا اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا تو جو گھر میں پکر آئے اس سے زیادہ بھی اگر وہ برا ہے مثال کہ آپ کے لئے برا ہے تو اس سے برا کھانے اور بھی پکتے ہوں گے تو یہ نہیں کرنا چاہیے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دن میں خوشی داخل کرنا ہے جن کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا ہے تو ان کو کوئی تانہ دے کر اصلاح تھوڑی ہوتی ہے تنس کر کر اصلاح تھوڑی ہوتی ہے تنقید کر کر اصلاح تھوڑی ہوتی ہے یہ تو آپ نے ویسے ہی اصلاح یہ کہتا ہے پانی بھرنے سے پہلے یہ آپ نے گلاس میں سورا کر دیا تو کیسے مطلب کیا کہ اصلاح قبول کر رہے گا اصلاح کرنی ہے کچھ چیز درست کرنی ہے تو اس کے کرنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے درست چیز غلط طریقے سے درست نہیں ہوتی درست چیز کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے کپڑا ناپاک کپڑا پاک پانی سے پاک ہوگا کہیں نجاست ہے تو پاک پانی سے یہ پاک ہوگی آپس کی گفتگو کا انداز یہ تنقیدی دلازار نہیں ہونا چاہیے اللہ کی بندی ہے میں تو یہی کہوں گا شاید لاکھوں گھر ہوں گے لاکھوں لاکھوں گھر ہوں گے کہ آج میں یہ کہتے ہوئی آگے بڑھوں کہ اس نے مطلب کہ آپ کے لئے کیا کمی چھوڑی آپ کی پہنچنے سے پہلے کھانا تیار آپ کی اٹھنے سے پہلے سہری تیار اور کیا چاہیے آپ اٹھ کر ستھا آگے بجے چلے گئے وہ دستر کھار اٹھا اٹھا ہیے کرے شکریہ دا کر لو شکریہ اپنے گھر والوں کو شکریہ دا کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اب یہ ٹیسٹ ہیں نہ ٹیسٹ کے چکر میں کیوں پڑے کیوں گھر کا ٹیسٹ خراب کر رہے ہیں کیوں اپنے تعلقات کا ٹیسٹ خراب کر رہے ہیں کھانا تو مل رہے ہیں محنت پڑتی ہے اور بعض وقت پانی نہیں ہے بعض وقت گیس نہیں ہے بعض وقت بجلی نہیں ہے اتنے سارے مسائل میں رہ کر اگر کوئی آپ کے لئے یوں تیاری کرتا ہے تو آپ کے میں بھی پکا کما کر لاتا ہوں تو وہ بھی آپ کا شکریہ دا کرتے کہ آپ کی مہربانی یہ سیری افطاری میں اتنی من تو محنت کی اللہ پاکہ آپ اس کا عجر عطا فرمائے اور آپ کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے وغیرہ کر کے اب اس کے بارے یہ چلا وہ کہلے کہ یہ کیا شکریہ کی بات ہے میرا کام تھا میری ذمہ داری تھی یہ تو آپ کا شکریہ کہ آپ اتنا محنت کر کے کما کر لائے تو میں نے تو پکا کر کھلایا تو دونوں دوسرے کا شکریہ دا ان معنیوں کا کرتے ہو سکتے ہیں درمیان کی بات کیا رہے ہیں اولاد ماباپ کو شکریہ ادا کریں جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اولاد کو چاہیے اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں یہ مطلب ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے اتنی نعمتیں ملتی ہیں اللہ کا شکر ہے کم ملتی ہیں ایک ڈش ملتی ہے چار ڈشیں ملتی ہیں در دشیں ملتی ہیں مل تو رائے نہیں مل رہا ملے رہا نہ مطلب کے بھو نہ بگیر کھائے ہم نے روزہ رکھا اللہ حمدلہ سہری کر کے روزہ رکھا تو ملا اور افطار کے بعد ہمیں پانی بھی ملا شربت بھی ملا دب اتنا کھانا تو ملا نہ کہ نہیں ملا کہ ہم نے مطلب ماشاءاللہ اپنا پیڈ بھر لیا تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں شکر گزاری اللہ نصیب کر دے نعمت تو انشاءاللہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا مرحبا جی رمضان بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس نے ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ عطا کیا لیکن ہم اس کا حق نہ ادا کر سکے ہمیں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ رمضان کے بعد رشوت سود تکلیف عذیت دیتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے خالی رمضان کے بعد ہی کیا بات ہے ماہ رمضان میں بھی کتنوں کو یاد رہا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑے ہوں گے اللہ ہمارے حال پر رہے ہیں فرمائے اللہ تقویہ پر رہے ہیں ذکاری نصیب فرمائے میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں کہ میرے پیارے اسلام بھائیو یہ جو ہماری فیلنگ ہے نا کہ ہم نیکی کی طرف نہیں آ پاتے عبادت کی طرف نہیں آ پاتے یہ اخلاقیات کی طرف نہیں آ پاتے میں آپ کو ارز کروں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ماحول پر اگر آپ کو ایک اچھی صحبت میں لی ہوئی ہے ایک با اخلاق عاشق رسول اگر آپ کے ساتھ ہے یا وہ کوئی بزرگ ہے جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ اس کی عادتوں کو اس کے مزاج کو دے کر اب اپنا مزاج بنا دیں مومین مومین کے لئے آئینہ ہے حدیث پاک ہے جب آپ اپنے سے کوئی نیک متقی پریزگار یعنی اس کی عادتیں ہیں اور اس کا کردار آپ سے بہتر ہے بہت اچھا ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اب وہ ایک آپ کے لئے آئینہ ہوگا جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی خامیہ نظر جیسا ہم آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہماری خامیہ نظر آتی ہیں اور چہرے کے داگ جو ہے نا یہ خود اپنی آنکھوں سے تب تک نظر نہیں آتے جب تک سامنے آئینہ نہ ہو یہ یاد رکھئے گا تو چہرہ داگدار ہوتا ہے ہاں سامنے آئینہ صاف ہونا چاہیے جیسے میرا پی رہے ہیں آئینہ شفاف ہونا چاہیے ورنہ بعض اوقات بندہ جس آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو داگ اس پہ نہیں ہے تو داگ آئینے پر ہوتا ہے اب آئینے میں کوئی کالا دکھتا لگا ہوا ہے اور آپ اپنا موں ہی صاف کرتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا سامنے آئینہ میں بھی داگ لگا ہوتا ہے آئینہ صاف ہونا چاہیے تو جو کردار ہونا جس کو آپ نے اپنے لئے ایک آئینے کی طور پر لیا ہوا صاف شفاف متقی پر عزگار ہو آپ رکھیں ایسی صحبتیں ایسی دوستیاں ایسی بنائیں پھر دیکھیں انشاءاللہ ہماری صحیت ہماری طبیعت ہماری سوچوں میں فرق آتا گیا نہیں آتا انشاءاللہ آئے گا سر مونیر احمد بات کروں خیبانہ سر سے یہ ڈھوک نجوی راولپنڈی سے میں آپ کو برگرام بڑے غور و شوق سے دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالی حجی عمران صاحب کو لمبی صحت اور زندگی عطا فرمائیں میں آپ دونوں سے بڑا خوش ہوں اللہ تعالی آپ کو جزا دے اور اللہ تعالی آپ کو یہ کار خیر کے قبول فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو نا رمضان کے بعد بھی نا ایسے ہی عملی کام کرنے اور نے کام کرنے میں توفیق عطا فرمائیں آمین 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 بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزا خیر دے اللہ پاک دنیا آخرت کی بھلائیں آپ کا مقدر کرے اب تک کے پورے پرکرام میں ظاہر باتیں بندہ بولتا ہے تو غلطیاں بھی کرتا ہے کسی کو حسط ہے میری کسی لفظ سے کسی بات سے کسی رویے سے کسی انداز سے کسی بوڈی لنگ بیسے اگر حسط ہے اللہ نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا آد تک کسی بھی میرے کسی بھی انداز سے کسی بات سے یا اگر کسی کو بھی تو میں آپ سب سے ہاتھوں کا معافی کا تعلیم ہو مجھے معافی کیجئے گا اور میرے لئے دعا بھی کیجئے گا کہ میں بھی حساب بخشا جاؤں اور اللہ پاک مجھ سے حساب کتاب نہ لے اور بس ماف کر دے بس وہ کہنا تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے کاش بھی حساب میں یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک کہے کوئی تو آمین کہنے والا نیک بندہ ہوگا یا اللہ جتنے بھی عشیقانے رسول ہمارے ساتھ اس پر پرگرام شاملے جنہوں نے ہمارا پرگرام دیکھا ہم تمام کو بے حساب معاف کر دے بے حساب بخش دے مغفرت سے نواز دے میرے جتنے بھی اسلام وائیس ٹوڈیو میں خدمت دے تیرے آگے پیچھے خدمت دے تیرے کام کر دے اللہ سب کو بے حساب بخش دے تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جر دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ حجاز کا صلوالحبیب محبت اپنے گھر میں محبتوں کے ساتھ رہیں پیار کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا عدب کریں حق ادا کریں خدا نہ خاصتہ کوئی بدتمیزی ہو جائے بد اخلاقی ہو جائے انچی بات ہو جائے بیوی کی شور کے ساتھ شور کی بیوی کے ساتھ اولاد کی ماباپ کے ساتھ ماباپ کی اولاد کے ساتھ کوئی ایسا غلط روائیہ ہو جائے ساس بہو میں ہو جائے نند بھابی میں ہو جائے کوئی بھی آپس میں ایسا ہو جائے درگزار معافی سے کام لے معافی سے کام لے اور پیار محبت سے رہیں ہوتا ہے گھر میں جب گھر میں چار برتن ہو تو بچتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ بندہ معافی تلافی بھی کرتا رہے اچھا ہے معافی تلافی کرتا رہے بعض وقت ہوتا ہے بھی تو نہیں ہے ایسے بھی تو لوگ ہیں کم از کم اس کو پشتانے کی تو توفق ملی ہے اور یہ پشتاوا اسے اچھی عادت کی طرف انشاءاللہ ایک دن لے جائے گا ماشاءاللہ نگرانے شورا اللہ آپ کو سلامت رکھے سلمان بھائی کو اور آپ کی ساری ٹیم کو کہ پورے رمضان المبارک میں آپ نے ہماری تربیت کی اور امید ہے انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے ارض یہ تھی کہ اگر ابھی آپ نے کہا ہے جا کے گھر والوں کا شکریہ دا کرے کہ سیری افتاری دی کوئی شک نہیں شکریہ دا کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں لیکن کچھ گھر والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شکریہ سے کام نہیں چلے گا ایدی بھی دیں اب ایدی اتنی مانگ لیتے ہیں کہ بندہ نہیں دے سکتا اور پھر نہ دیں تو پھر ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑا وہ نرازگی تو رجے وہ پھر اس را کیس را مینج ان کو کریں اس کو را کر دیل کریں ایدی مانگنا ویسے ہی ایک ایدی کے طور پر ایک خوشی کے طور پر کرزہ تو کوئی مانگ نہیں رہا ہے نہ اپنا کرزہ باپس مانگ رہا ہے تو ایدی مانگی اب نہیں دے میں ایتنی ایدی نہیں دے سکتا ایدی پوزیہ نہیں نہیں ہنو ایدی آپ کو دینی پڑے گی یہی ہے لے لیں پیلیس لے لیں کیوں کر کے تورا سا پیار محبہ سے کریں اپنے کو گفتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے پتھر پتھر ٹکڑا گیا تو جنگار ہی نہیں گلے گی ویسے میں سب سے ارز کروں کہ ایدی کے مطالبے کرنے نہیں چاہیے مدینہ مدینہ یہ ہے اور حالات اسے نہیں ہے جیسے انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ جوتے کپڑے بہت ساری چیزیں بندہ گھر میں کری لیتا ہے کچھ نہ کچھ کر کر سا ویسے کرزہ لے کر بھی کر لیتے ہیں یا بچوں کے ایدی کا بھی بوجھ ڈالنا ایدی کیا پانچ سو ہزار رپی بھی لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا لیکن آپ کے لیے پانچ سو ہزار رپی لے گھر کے دس لوگ ہے تو اس کا تو دس پندر ہزار رپی نکل گیا نا تو بیچاری کی تو عجیب و غریب حالت ہو ہر ایک کی پوزیشن نہیں ہوتی اس لیے اگر میرے ایمیسہ دے رہا پچاس رپی آبی آت پہ رکھتا ہے ایدی کے نام پر ایدی دے رہا ہے نا توفہ دے رہا ہے آپ کو مطلب کہ پچاس رپی کی تر دے گا تو آپ یہ بولو گے کہ نہیں نہیں میرے کوئی مہنگی والی تر چاہیے پچاس رپی کی کوئی اور چیز دے گا تو آپ یہ بولو گے نہیں یہ نہیں جو مجھے کوئی مہنگی چیز چاہیے تو آپ تو رکھی لیں گے تو یوں مطلب کہ یہ میری درخواست ہے تمام چھوٹے بڑوں سے پوری فیملی سے کہ کوئی کتنی ہی ایدی دے مزاق میں بھی نہ کہیں گے ابھی کیا اتنی کم ہی دی دی اس کو برا لگ سکتا ہے ہر وہ جملے آپ بولنے سے بچیں جو برا لگ سکتا ہے یعنی آپ کبھی کسی کی کمزوری بیان کریں گے نہ نقص بیان کریں گے یہ اس کو چوٹ کرتا ہے یہ نیچر ہے جزاک اللہ کے کر رکھ لیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے رکھ لیں اور دعا دیں بس یہ دعای ہے جزاک اللہ خیر اللہ پاک آپ کو بہتری جزا عطا فرمائے جو بھی دے گا یہ ہوتا ہے جس کی جو پوزیشن جو بہت بڑا آدمی ہوتے وہ پچاس سو روپے نہیں دیتا اس کو پتہ ہے میری پوزیشن پچاس سو روپے ہی نہیں ہے وہ اپنے حساب سے ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے گھر میں والی صاحب اور بڑے بھائی وغیرہ سے میں تو نہیں کہتا کہ آپ نیمانوں تقاضے کرنے چاہیے نہیں بڑے بھائی کی پوزیشن نہیں ہوتی گھر میں بھائی نہیں ہوتی پوزیشن بہت بوری حالات ہیں معاشی طور پر بہت برا حال ہے میں کل پرسو کی کل رات کی بات ہے مجھے اسلام بھائی کہہ رہے تھے ہم تھے تنظیمی جدول پہ تھے بہت پاپلی کا برا حال ہے یعنی وہ زیادہ عوام میں ہوں گے بہت پاپلی کا برا حال ہے پاپلی بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ پریشان ہے جو ہے اور یہ اکثریت کی باتشاہد ہو ہے اب ان حالات پہ کہایا مانگنا ملکہ آپ پس کہیے مشورہ کر کہ اس بار آپ ہمیں ادھی نہ ہی دیں تو بہتر ہے کیوں نہیں پورا سال گھر میں کھاتے پیتے موچ کرتے اللہ کا شکر ہے ادھی نہ ہی دیں تو بہتر ہے گھر میں گھر میں کیا بھی بچوں بچوں بے ادھی دیں نہیں اب وہ دے دیں تو بہتر ہی نہیں اس کے لئے تو آپ کا یہ بولنا اس کے لئے کتنا بڑا وجہ اتار دے گا مدینہ ملکہ آپ نے اتنا تو دلا دیا اتنا تو کر دیا یہ تو کر دیا پورا مہینہ ماشاء اللہ اتنا کھایا پیا پھل فروٹ آئے یہ سب ہوا اللہ پاکہ آپ کو جزا ہے خیر دب کیا ادھی میں رکھا ہے بس آپ دعا دے دیں اب وہ مسکرا کر دیکھ لیں ہمیں دعا دے دیں باپ کی دعا اولاد کے حق پر قبول ہوتی ہے تو یوں کر کے گھر میں اچھا معاول بنے گا پھر بھی کچھ نہ کچھ والی صاحب دے ہی دیتے ہیں ایسا تو ہے نا بھی دے تو ٹھیک ہے تو خود باپ کا ہونا ہے کیا کم ادھی ہے کہ باپ کا وجود اللہ پاکہ نے سلامت رکھا ہے کہ یہ خوشی کی بات کم ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایدی منا رہی ہیں یہ کتنی بڑی ایدی ہے کہ ماں باپ کی دعایں آپ کو مل رہی ہیں تو یہ کیا پیسوں میں کیا رکھا ہوا ہے بس ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے ایدی کا اور ایک خوشی کا اس کو بھی ایک حصہ بنا دیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ مگر نہیں ہے پوزیشن نہیں دینا چاہتا تو وہ شرمندہ تو نہ ہونا ایسا تو نہ کرنا اب اید کا دین ہے خوشی کا دین ہے ایدی کے نامہ کسی کو شرمندہ کرنا تو یہ اس کے بلکل خوشی میں باقاعدہ آپ نے ایک وہ گربر کر دی ہے اللہ کہنے دل میں اتر جائے میری بات ایسا اب اللہ آپ کو برکت دے آپ نے یہ اتنی بڑی بات کہی ہے یہ شاید دیکھنے سننے والوں نے اس کا نوٹیس نہیں لیا شاید میں بھی اس کا اتنا نوٹیس نہ لیتا جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ ماں باپ کے سائے میں یا والی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اید بنا رہے ہیں کہ یہ کیا کم ہے یہ بات اگر جو میں جس سیڈیریوں سے گزر کی آیا ہوں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی اس کو اتنا اس پہ جاگفید نہ کرتا ہم نے اید کے لیے پروگرام ریکارڈ کیا ہے یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ اور آپ یقین مانے مطلب وہ ان بچوں کو دیکھ کر کے یہ اس چیز کا آپ کا جملہ مجھے ادھر وہ ساری چیز میں مجھے یاد آگئی اور میرے دماغ میں لگ گیا کہ جو والد والدہ ہیں ہمارے سر پر ہیں ہم ان کے سائے میں ہیں ان کے پاس ہیں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور یہ بھی یقین نہیں دی ہے ان میں وہ بھی بچے ہوں گے جن کے ماں باپ زندہ ہوں گے مگر وہ بے سہارا ہو گئے ہوں گے ہم ان کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے ان سے بچوں سے جاکہ کوئی پوچھے کہ بیٹا ایدی چاہیے کہ ماں باپ چاہیے اللہ اس کے سامنے آپ خزانہ رکھ دو نا وہ بولے کہ مجھے ماں باپ چاہیے لیکن اب یہ کہ یہ سوچ ہے کہ والدین کو بندہ اتنی امپورٹنس دے تو سہی نا تو یہ گھر میں محبت محبت سے بڑی ایدی ہے آپس کی محبت ہے مسکرانہ صدقہ ہے مسکرانہ بھائی کو دیکھتا ہے وہ مسکرانہ صدقہ ہے تو یہ پیسوں میں خوشیاں کیوں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ نوٹ پہ کبھی خوشی ہوتی ہے یہ نوٹ ہونے تو کئیوں کو غم دیا ہوا ہے نوٹ کیا بولتا ہے نوٹ ہو تو چلے جانے کا غم اور نہ ہو تو بھئی ہے نہیں اب اس کا غم تو بس وہ کئی طرح آپ ہے تو سب کچھ ہے یہ پتہ بھی ایک جذبات کی بات کہہ رہا تو یوں آپس کی محبتیں ہوں ہم مسکرانہ کے بات کہہ رہے ہیں مل رہے ہیں عید مبارک کہہ رہے ہیں تو یہ بدینہ بدینہ چاہ رہا ہے مرحبا ماشاء اللہ پیارے نگرانے شورا الحمدللہ ماشاء اللہ آپ کا ماہ رمضان میں سلسلہ پلس مائنس بہت خوب رہا میری ناکیس آرز ہے کہ اگر ماہ رمضان کے بعد بھی اگر کوئی دن ایسا جس میں اتوار یا جمعہ کو مغرب سنشہ کے درمیان آپ وقت عطا کر دیں اور کوئی خاندانوں میں محبت بڑھانے کے لیے گھروں میں محبت بڑھانے کے لیے آپ کا کوئی سلسلہ آ جائے کیونکہ آپ کی گفتگو سن کر الحمدللہ گھروں میں خاندانوں میں جو مسائل ہوتے ہیں الحمدللہ حل ہوتے نظر آتے ہیں تو ناکس مشورہ کوئی سلسلہ ہو اس کا پیارا سنام ہو خاندان سے محبت بڑھانے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے نگرانے شورہ کو سہد دے آسانیہ تا فرمائے مزید مرشد کامل کے صدقے ہمارے نگرانے شورہ کو خوب دین کی خدمت کا جذبہ تا فرمائے بہت بہت شکریہ بہت حسلہ افضائی کی آپ نے اللہ پاک آپ کو اس کا حجر عظیمت تا فرمائے اصل میں جیسے پلس منس تو اور کئی پورا نام ان کے فورمیٹ ان کا کونٹین یہ سب ہمارے مشورہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن سچی باتیں میری بھی اس میں سوستی کہیں گفلت کہیں یا دب سا اگر آپ کہیں تو مچ مصروفیت کہیں لیں آپ کہ پورا مہو نہیں پا رہے تھے مہنہ یہ مجھے میں ایک طرف میمن کمینیوٹی اول پاکستان میمن فیڈریشن میں میرا بیان تھا ان کے اوڈوٹوریم میں لگے کافی افیشل نہ ہو طلاق کے اسباب اور لینا دینا جہز ان تمام میں بھی میمن ہوں تو ہماری میمن بیرادی میں بھی یہ بعض چیزیں عجیب و غریب آئی ہوئی ہیں تو میں نے اس پر بیان کیا تو مجھے انہوں نے یہ کہتا ہے یار ہفتے میں ایک دفعہ آپ یہ بیان کرو تاکہ ہمارے یہاں طلاق کم اور گھر وہ تو پھر اس کے بعد ہم نے کچھ سلسلے کیے بھی دے میرا ایک پورا ہے ویڈیو ہے اسلام اور شادی یہ اس کے اپیسوڈ ہیں یہ یوٹیوب پر آپ کو میرا یہ پورا سلسلہ مل جائے میں نے اسی نیت کے ساتھ یہ کیا دا یہاں علوم اور کئی ماشاءاللہ کتاب قرآن حدیث اس کے ساتھ یہ بیان کرنی کوشش کی تھی کہ شادی سے پہلے شادی کے دنوں میں شادی کے بعد اور جب کیسے حالات پھر خاندانوں کے تعلق سے تو یہ سب ہوا ہے لیکن آپ کی حسلہ اوضائی بھی صدقر و ماربہ آپ کا مشورہ بھی صدقر و ماربہ ماشاءاللہ اتوار کو ایک پوراہ ہوتا ہے گھر اور معاشرہ ہمارے رکنشو راجی محمد علی ہوتے ہیں اور اور بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں اتوار کو چارہ بجے ہوتا ہے صبح اتوار کو تو یہ پوراہ بھی دیکھیں یہ گھر اور معاشرے کو بہتر کرنے کے تعلق سے یہ پوراہ ہوتا ہے تاہم امیل سنت کے بندی مزاقع اس موضوع پر ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی گھر کر لیتے ہیں آپ کا مشورہ سکتا ہے اور میں یہ بھی ارس کر دوں کہ آپ نے جیسے انہوں نے مشورہ دیا میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں آپ مدنی چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں میری درخواست ہے آپ سے آپ اپنا مشورہ دیا کریں تو آپ بالکل بھیجیں اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کا فائدہ ہو سکتا انشاءاللہ کئی پوراہ ہم نے اسے اونر بھی کی ہیں آپ اس کے مشوروں میں اسی طرح ایک ہمارا پوراہ مطاب کا مدنی چینل اس میں بھی ماشاءاللہ آپ کی رائے آتی ہیں تو اس کے ساب سے پھر مشورہ ہوتے ہیں مدنیس کے ایسا ہے اللہ کا شکر ہے جی آج کل دیکھا یہ گیا ہے یہاں کچھ بحث ہوئی اور طلاق ہو گئی دو سال تین سال کے بچے ہوتے ہیں جو ماباپ کے حیات ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزارتے ہیں لیکن ماباپ کا یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ میں جنگ جیت جاؤں میں جنگ جیت جاؤں مابولتی ہے میں جنگ جیت جاؤں باپ بولتا ہے میں جنگ جیت جاؤں لیکن اولاد کی پوری زندگی جو ہے دعو پہ لگ جاتی ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے اور ہم نے اس پر پورا پرام کیا ہے اس میں میں ایک مشورہ یہ دے دوں گا مشورہ دیتا ہوں یا یوں سمجھے کہ آپ کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہوں آپ دونوں میں نہیں بندی اللہ نے آپ دونوں کو اولاد دی ہے مگر آپ کی بندی نہیں ہے میں ایک ایسے کہنے کو کہہ رہا ہوں جس کو اپنی اولاد سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا خاموش ہو جائے گا کہ میں بولوں گا تو میری اولاد رول جائے گی آپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے آپ خاموش ہو جائیں گھر چلائیں جبکہ شریعت آپ کے جدہ ہونے کو لازم قرار نہ دے دے گھر چلائیں اولاد کو دیکھیں کہ ہم دونوں کو اگر الگ ہوئے تو جو اجڑے گانا سے سب سے زیادہ وہ یہ میری اولاد ہوگی آپ کو آپ کی اولاد کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ بنا کر رکھے گی ٹھیک اب تورا کمپرومیس کر کے چل لیں نہیں وہ حالات ہیں پھر بھی چل لیں وہ گھر چلائیں گھر چلائیں اولاد کو اجڑنے سے بچائیں یہ بودھ کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو بے سہارا گھروں میں جو بچوں کے گھر ہوتے ہیں جہاں بچے پلتے ہیں بلکہ سرکو پر ایسے کئی بچے ملیں گے جن کے ماباب آ کے پیچھے ہو گئے اور ان کا کوئی کھاندان میں اور رشتہ داروں میں بھی سنبھالنے والا نہیں تھا اور وہ چلے گئے یا پھر ماں نے رکھا تو باپ پر نفرت کرنے لگا باپ نے رکھا تو ماں سے نفرت کرنے لگا اولاد پھر کیا اس ٹینڈ کیا کرے اولاد تو اس لئے ان حالات کو اس طرح اس انداز سے دیکھئے یار اپنی اولاد سرکو پر آ جائے گی اپنی اولاد کہیں کہ نہیں رہے گی اور بندہ پھر ایک وقت آتا ہے شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد بندہ پھر اپنے لئے نہیں جیتا اپنی اولاد کے لئے جیتا ہے اپنی اولاد کی تربیت اور اس کے معاملات کے لئے جی رہا ہوتا ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ عرص جو ہے وہ پسلی سے بنی گئے اسے سیدھا کرنے جاتے ہیں تو وہ ٹھوٹ جاتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھتی نہیں ہے اب کوئی بھی بات ان کو سمجھانے جاتے ہیں تو وہ الٹائی مسئلہ بھی آ جاتا ہے پھر انہوں نے فرمائے ان کو کس طریقے سے سمجھا ہے حدیث میں یہ بات موجود ہے جو آپ نے کہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بات پتا ہے اور ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ یہ کچھ بولنا چاہے گی ایسا سب عورتیں سے نہیں ہوتی یہ بھی آپ کو بتا دو سب عورتیں نہیں ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے دیگر امات المومنین کے بارے میں کیا کہیں گے ایسی کئی صالحات گزری ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے کئی مردوں سے زیادہ عقل واری اور سمجھدار ماشاءاللہ اسی عالمہ مفتیہ ہمارے اسلامی معاشرے میں گزری ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہم ایک جنرل بات کر دیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اب مطلب کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا اللہ نہ کرے ہے کہ اس کی عورت کا یہ مزاج ہے اور ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے جب پتا ہے کہ یہ مزاج ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے میری نے دربیت موجود ہے تو پھر اس کو اس کے اندازہ ٹیکل کریں اس کے اندازہ ہنڈل کریں اور اس کی وہ بات جس کے بارے میں یہ بیچاری بولنا کیا چاہتی تھی نکل کیا گیا تو اس کو اگنور کریں بھائی جب پتہ آئے کہ کچھ بولنا کچھ چاہتی تھی نکل کچھ اور جائے گا تو اگنور کریں تو یہ ہے اسی طرح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث موجود ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ دیکھی گئیں تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لانتان زیادہ کرتی ہے اور شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے اور لانتان کی وجہ سے ٹھیک ہے نا یہ سب پسلے زمانتی مذاکرے میں ڈسکیشن ہوئی یعنی یہ مطلب لانتان کریں گی سرزنش کریں گی بولنا کچھ الٹا سدھا بول دیں گی اور اس طرح کی چیزیں کریں گی تو کریں گی تو ٹھیک ہے آپ مرد ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شوہر کو طبیب لکھا ہے شوہر ڈاکٹر ہے طبیب ہے اور وہ مرض کے مطابق دوا کرتا ہے اب سب کو اب ہر وقت ایک ہی جسی دوائیاں دیتے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا آپ میرے اسلامی بھائیوں اب مرد ہیں ہینڈل اور ٹیکل کرنا سیکھیں بلکل آپ کے اندر ہینڈلنگ کوالیٹی ہونی چاہیے ہینڈل کرنے والی کوالیٹی ہونی چاہیے انشاءاللہ آپ کا گھر مدینہ مدینہ ہوگا اور یہ ہمیشہ نہیں ہوتا بیچاری کبھی کبھی کچھ بولنا چاہتی ہے کچھ بول دے گا آپ کے موہ سے بھی نکل جاتا ہے کہ کچھ بولنا چاہتا ہے نہ بول دیا ہوگا بولنا چاہتا ہے کہ کھانا صحیح نہیں ہے موہ سے نکل گئے کھانا پکانا صحیح نہیں آتا نکلا نہیں نکلا آپ کے کھانا جاتا ہے کھانا صحیح نہیں ہے نکل موہ سے گئے تمہیں کھانا پکانا صحیح نہیں آتا تو کیونکہ آپ مرد ہیں تو بیچاری آپ کو کیا بول سکتی ہے یہ ہے ہے نا تو ایسا نہیں ہے ہم مرد ہیں کمال کریں آپ کے کمال میں جمال آ جائے گا تب کمال والا کام کریں آپ کا یہ اخلاق یہ انداز انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے ہر فرد کو نہ صرف آپ سے محبت کہنے والا بنائے گا بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ فرما بردار وفادار اور اللہ نے جاتا ہے گھر بھی سنت بھرا اور امن کا گھے وارہ بنے گا آپ کی ساری باتوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہنا اور اس کا ساتھ دینا کتنا ضروری ہے جتنا جینے کے لیے پانی ضروری ہے ایک مسار موبال کا کر رہا ہوں جس طرح پانی ہوا یہ سب سے ضروری ہوتی ہیں تن دھاپنے کے لیے جتنا لباس ضروری ہے اس طرح دعوت اسلامی قیدینی ماحول اور اس میں میرے خبیل خصوص آپ سے درخواست کروں گا میرے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ضروری ہے آپ ان کی باتیں سنا کریں ان کی باتوں میں انشاءاللہ آپ کو ایمیر ہم بھی جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ان میں جو اچھا بہتر امدہ خوبصورت کام آنے والی بات کی ہے وہ سب کے سب پیر صاحب کا فیضان ہوتا ہے سکھا ہوتا ہے جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں کوتائیاں ہو رہی ہیں نہ بولنے کا بول دیا وہ ہماری نفس ہمارے اپنے قصور ہیں ابھی تک ہم صدر ہی نہیں سکے تو اس کو آپ فوکس کریں مدنی مذاکرہ دیکھیں انشاءاللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اگر عید کو ہوتی ہے عید کو جیسے کہ ہفتے کو ہی دو دیں مدنی مذاکرہ اس ہفتے نہیں ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ پھر مدنی مذاکرہ انشاءاللہ دیکھا کریں گے مرحبا عید کی ٹرانسویشن دیکھیں عید کی ٹرانسویشن میں بھی آپ کو بہت خوشنے کو ملے گا مرحبا، اید گزار گئی، مدنی جنل کے ساتھ، ما شاء اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب، صلو اللہ علیہ وسلم